ہیلو ایبریون اسلام علیکم ویلکم ٹو الواتین گروپ بائی سیل پریم شان ایم سٹڈی ویزا کنسلٹنٹ ایٹ الواتین گروپ فرسٹ و فار تو میں آپ کو انٹرو دیتی جاؤں ہمارا آدارہ جو الواتین گروپ ہے وہ پاکستان میں اوفیشل ریپرزنٹی کے طور پر کام کر رہا ہے آج میں آپ سے اس ویڈیو میں جو شیئر کروں گی وہ نردرن سٹیڈ میڈیکل انورسٹی کے بارے میں شیئر کروں گی اس ویڈیو میں میں آپ کو نردرن سٹیڈ میڈیکل انورسٹی کی کمپلیٹ ڈیٹیل شیئر کروں گی ان کے فیس چارجز کتنے ہیں ان کا جو ہے وہ ویزا ایسٹینشن کے بارے میں آپ سے شیئر کروں گی اور اس کے بارے میں اس کی بینیفیٹس اس یونیورسٹی کی اس یونیورسٹی کی لوکیشن رشیاہ میں کیا ہے اسی یونیورسٹی کی پراغررس وہاں کےٹیچر وہاں کا سٹاف اور سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ نادرن سٹیل میڈیکل یونیورسٹی ہے وہ رشیہ کی سب سے بیسٹ یونیورسٹی ہے جو کہ رشیہ کی نور سائٹ پہ وہ لوکیٹ کرتی ہے جو رشیہ کی جو سیٹی ہے آرخنگس اس سیٹی میں وہ لوکیٹ کرتی ہے نادرن سٹیل میڈیکل یونیورسٹی سب سے بڑا جو اس کا بینیفٹ یہ ہے جو فورین سٹوڈینٹ ہے انہیں فولی انگلیش میڈیم ایم بی بیسٹ کروایا جاتا ہے وہ فولی انگلیش میڈیم ایم بی بیسٹ پہ لیے بینیفٹیٹ ہے اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ جو فورین سٹوڈینٹ نادرن سٹیل میڈیکل یونیورسٹی میں ایم بی بیسٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر ان کو رشیہ لینگویش بھی سکھائی جاتی ہے جو انہیں لینگویش کے بارے میں بھی ہور نو ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے جاؤں کہ پاکستان کی جیسے جیسے کرنسی ڈی ویلیٹ ہو رہی ہے تو روپل کی جو ویلیو ہے وہ انکریز کریے جس کی وجہ سے جو یونیورسٹی کی ویلیو ہے وہ بھی انکریز کریے ٹویشن فیز اور ہوسٹل فیز جو ہے وہ ان کی کمبائن ہے وہ ہے سکس تھاؤزن یونیورسٹی ڈولر ہے ان کی جو ٹویشن فیز ہے اور میڈیکل انشورنس کی آپ کو کروانا پڑتی ہے اور ویزے کے بارے میں بتاؤں کہ رشیا میں جو ویزہ ہے وہ 3 مونٹس کا لگتا ہے اس کے بعد آپ کو ویزہ اسٹین کروانا پڑتا ہے ویزہ اسٹین کروانے کی جو فیز ہے وہ بھی سیپریٹ ہے وہ آپ کو ٹو تھاؤزنڈ روبرز جو ہے وہ پے کرنا پڑتا ہے وہ ہر لئے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے ویزہ اسٹین کروانے کے لئے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ یہ یونیورسٹی جو تھی وہ 1932 پہ ڈسکور ہوئی تھی مطلب اتنی پرانی دوسری وہاں کے ٹیچنگ سٹاپ مور دن 250 جو ہے وہ پی ایسٹی ٹیچرز ہیں وہ سٹڈی کروانے ہیں ہائیلی کوالیفائیڈ سٹاپ ہیں ان کے پاس ان کے پاس دپارٹمنٹس ہیں جیسے کہ میڈیسن کا دپارمنٹ ہو گیا ہر ایک الگ الگ ان کے دپارمنٹس بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہوسٹل کی بات کرو تو موسٹلی جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بچوں کے بارے میں پوچھتے ہیں ہم سے کہ ہوسٹل میں کیا کیا فسیلٹیز ہیں جو کمبائن ہے آپ کو بتاتی جاؤ جو ان کے گلز اور بائیس ہوسٹل ہیں وہ سپرڈ ہیں گلز کے لیے بھی سپرڈ ہوسٹل ہے بائیس کے لیے بھی سپرڈ ہوسٹل ہے اور اس کے لیے جو مارکس جو سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں ہمارا جو میریٹ ہے وہ کتنے پرسن کے سٹوڈنٹس ہوئے ہیں وہاں اڈمیشن لے سکتے ہیں تو آپ کو بتاتی جاؤ 50% مارکس آپ کے ہوں گے تو آپ نظرن سٹے میڈیکل اینورسٹی میں اڈمیشن کر سکتے ہیں اور اڈمیشن کے لیے آپ کو جو جو ڈوکومنٹس ریکوائیڈ ہیں ان میں آپ کے پاس میٹرک ایڈزرٹ ہونا چاہیے انٹر میڈیٹ ایفٹسی ایڈزرٹ ہونا چاہیے اور آپ کے پاس باسکورڈ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ بطلب ہم آپ کے پاس ایڈزرٹ ہونا چاہیے آپ کو اگر اڈمیشن کے بارے میں کوئی فسیلیٹیشن چاہیے ہو یا پھر آپ کی کوئی کیوڈی ہو آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو دی بیسٹس پروائیڈ کریں گے اور مور انفرمیشن کے لیے آپ ہم سے کنٹیکٹ رہیں ان کنٹیکٹ رہیں سٹے تونڈ with us شکریہ